موسیقی اسلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں اللہ آپ سب کو دھیروں خوشیاں دے میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں میری آج کی یہ ویڈیو ایک ٹیکنالوجی کے متعلق ہے اس ٹیکنالوجی کا نام ڈش واشر ہے ہاں جی ڈش واشر پانڈے تھون والی مشین اے پانڈے تھون والی مشین بڑی کام دیجے بڑی زندگی جس کو اون آیند آجے کہ ڈش واشر پر ریویو دینے کا خیال اس لیے آیا ہے کہ ہمارے گھر جو بھی مہمان آتے ہیں سو میں سے دس فیصد کو اس کے متعلق پتا ہے وہ سمجھتے ہیں اس کو باقی سب کہتے ہیں بلکہ حیران ہوتے ہیں کہ برطن دھونے والی مشین ہمیں کھول کر دکھائیں اندر سے دکھائیں یہ کیسا ہے اس میں برطن کیسے لگتے ہیں تو آج میں نے سوچا کیوں میں یہ سب کو دکھاؤں اور سمجھاؤں کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے تو بس اس کی جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس کی باڈی کے متعلق یہ سٹیل کی باڈی ہے اور یہ بہت خوبصورت دیکھنے میں لگتا ہے اس کمپنی کا نام جو میں نے لیا ہے یہ سیمنز کمپنی ہے تو یہ میڈین ترکی ہے میں نے یہ نیو موڈرن ہوم سے لیا تھا جو کہ عابد مارکیٹ ٹیمپل روڈ لاہور میں ہے تو دوسری بات میں نے آپ کو ویورز یہ بتانی تھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں پاکستان میں کام جاب نہیں ہیں تو میں نے اس بات کو مانتی میں نے یہ دو ہزار پندرہ میں لیا تھا اور آج تک ماشاء اللہ صحیح ہے اللہ اسے آگے بھی صحیح رکھے اللہ اسے نظرِ بچ سے بچائے تو یہ اس وقت میں نے ایٹی سکس تھاؤزنڈ کا لیا تھا گھر میں آپ کو پتہ اکثر مہمان آئے رہتے ہیں سال گراہ ہو عید ہو شبرات ہو بلکہ ویسے بھی آئے رہتے ہیں مہمان تو بندہ کھانا پکا پکا کر ہی تھک جاتا ہے پھر اس کے بعد برتن دھونا اوف یہ تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اور اوپر سے چینی کے برتن اتنے وہ باز بھاری بھی ہوتے ہیں اور بہت احتیاط سے ان کو دھونا پڑتا ہے تو کندوں میں درد ہی شروع ہو جاتا ہے ان کو دھوٹے دھوٹے تو میں تو کہنی پہی جے کہ ڈیش واشر لہا ہو تے بے فکر ہو جاؤ تے پانڈے اپنے آپ ہی تاڑے تول جانے جے تو پھر تو میں کہتی ہوں ڈیش واشر آ گیا تو کوئی میٹ کی بھی ضرورت نہیں رہنی ہے آپ کو چلیں جی آپ ایسے کرتے ہیں کہ ڈیش واشر کو کھولتے ہیں اور اس کے استعمال کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی کچھ ٹیبلٹ اور اس کے سالٹ کے مطالق میں ہم بات کرتی ہوں تو چلیں جی دیکھتے ہیں اے جے وہ ٹیبلٹ جے نے تڑے برطنانو پانڈیانو اے لشکاد ہے نا جے جسرا آج ہی نہ ملے آن دے انہیں ہاں اے والی جے تو یہ ادھر سے مل جاتی ہے دی مال آف لاہور سے پہلے تو ملا کرتی تھی تو الفتح سے بھی مل جاتی تھی تو اب تو ہو سکتا ہے اور جگوں سے بھی ملتی ہوں اس بات کا مجھے تو نہیں پتا لیکن اس وقت ایسے ہی بلکل سپیشل جگوں پہ ملا کرتی تھی یہ نا ٹیبلٹ جب میں لے کیا ہی تھی تو یہ اس کا سارٹ ہے یہ سارٹ ڈالنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے چاہے پانی کھارا ہو یا نہ ہو کیونکہ پاکستان میں بہت ساف پانی تو نہیں خیر ہوتا ہے تو اس لیے یہ ڈالنا ہی پڑتا ہے اس کا دو کپ تین کپ مطلب تین ماہ بعد یہ ڈالنا ہی پڑتا ہے تو اب میں اس کو کھولتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ ہے ہمارا ڈش واشر ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں برطن کیسے لگانی ہے پہلے میں آپ کو اندر سے اس کو دکھا دوں سارا تو یہ ہے اس کا اوپر والا حصہ ٹھیک ہے اور یہ ہے اس کا پیچھے والا حصہ اس میں ہم سپونز رکھیں گے اور باقی بڑے برطن یا پتیلے یا کچھ بھی اور یہ جو جگہ ہے ادھر ہم اس کو کھول کے سارٹ ڈالتے ہیں اور اس کے اندر ڈال دیتے ہیں یہ کھل جاتا ہے اور سارٹ ڈال دیتے ہیں تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں برطن لگا کر کہ کیس طرح برطن لگانے ہیں اس میں ٹھیک ہے ویورز میں ہمیں ایک ٹیشو لے لیا ہے اور اس ٹیشو سے یا نیپکین سے مطلب کسی طرح بھی آپ نے ہلکے سے بس کر لینا ہے مطلب ہلکے پھلکے سے کوئی خاص نہیں اور پھر ان کو ایسے لگاتے جانا ہے جیسے یہ میں نے پلیٹیں لگائی ہیں ایسے ہی ہمیں اپنے سپونز ساف کر لینے ہیں اور کچھ بھی نہیں ایک سیکنڈ بھی نہیں یہ لگتا ٹھیک ہے یہ بڑے سپونوں کے لیے بھی اس میں جگہ بنی ہوئی ہے اور بلکل چھوٹے چھوٹے سپونز کے لیے بھی یہ جگہ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹے باؤل ان کو بھی ایسے مطلب کوئی بھی آپ نے اپنے سافت کرنے ہیں ضروری نہیں کہ ٹیشو سے یہ آپ نے سافت کرنے ہیں چھوٹا سا نیپکین بھی لے سکتے ہیں آپ یہ برطن لگا رہی ہوں اسی طرح یہ میں نے کپ ہلکے ہلکے سے ساف کر کے یہ لگا دیئے ہیں میں ابھی آپ کو سارے برطن لگا کر پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کہاں کہاں میں نے کون سی چیز لگائی ہے ویورز یہ دیکھیں ادھر میں نے گلاس رکھ دیئے ہیں یہ کپ ہیں بس ہلکی ہلکی جو ان میں چائے تھی وہ میں نے سنکھ میں گرا دی ہے تو بس اور کچھ بھی نہیں کیا لگا دیا ہے اور یہ پویاں ادھر پڑے ہوئے ہیں یہ چھوٹے باؤل چھوٹی پلیٹیں ساری آپ نے ادھر رکھنی ہیں اسی طرح گلاس کی ترطیب ہے اور یہ دیکھیں چائے پونی بھی ادھر رکھی ہوئی ہے اس طرح یہ ساری چیزیں یہ اوپر والا ٹری جو ہے میرا اس طرح میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے اور یہ میرے صبح ناشتے کے برطن ہیں دپہر کے برطن ہیں دپہر میں بریانی بنی تھی تو بہت زیادہ برطن ہو جاتے ہیں بریانی کے نا تو بریانی بنی تھی اور یہ میرے مطلب چائے کے برطن ہیں مطلب صبح کے دپہر کے اور شام کی چائے کے یہ میرے برطن ہیں جو میں نے سارے لگا دیئے ہیں اور اس طرح یہ دیکھ لیں دیکھچیاں یہ بڑا ساسپین ہے اور یہ ڈول ہے یہ چھوٹا ساسپین ہے اسی طرح آپ کے جو نون سٹک ہنڈی ہے بڑھیں وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں آپ برتنہ لگاؤ تو وہ سارے مطلب لگا سکتے ہو اس طرح مطلب ہر چیز اس میں بہت اچھے سے دھول جاتی ہے یہ نیچے والا ٹری یہ ایسے ساری یہ بڑی پلیٹے ساری اس میں لگا دیئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو آئندہ سے اگر آپ کو بھی لگانے پڑیں گے تو بہت آپ کو ایزی ہو جائے گا جب بھی آپ میری ویڈیو کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ کس طرح اس میں برتن لگانے ہیں اور کس طرح اس کو اس میں ٹیبلٹ ڈالنی ہے میں ٹیبلٹ کا بھی آپ کو بتاتی ہوں برتن میں ویورز لگا چکی ہوں اب میں اس میں ٹیبلٹ نکالوں گی یہ ہے ٹیبلٹ ہے یہ ٹو این ون ہے اس میں شائننگ بھی آئے گی برتنوں میں اور یہ دیکھیں یہ میں نے ادھر رکھی ہے دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ میں نے اس کو بند کر دیا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے پھر اس کو کھولنا ہے تو اس کو پریس کرنا ہے اس کے جو بلکل ساتھ بٹن ہے یہ دیکھیں کھل گیا یہاں ٹیبلٹ رکھی اور پھر اس کو بند کر دیا تھیک ہو گیا یہاں سے کھولنا ہے یہاں تھوڑا سا پوش کریں گے تو یہ بہت ہو جائے گا یہاں ہم نے رنس لیکوڈ ڈالنا ہے برتنوں کی شائننگ کے لیے لیکن چونکہ میری ٹیبلٹ ڈان بان تھی اس میں دونوں ہی چیزیں ہیں تو اس لیے میں وہ نہیں ڈال رہی آپ نے ڈالنا ہے تو آپ نے ادھر ڈالنا ہے لیکوڈ تھوڑا سا نا جسٹ دو ٹیبل سپون یا ون ٹیبل سپون یہ میں نے اس کو بند کر دیا ہے اب میں ڈش واشر کو بند کرنے لگی ہوں سارے برتن میرے لگ چکے ہیں اس میں یہ ہلکا سا پوش کیا تو ہمیں آپ کو بتاتی ہوں ویورز اب ہم ڈش واشر کو آن کرتے ہیں یہ والا ہمیں اپنا بٹن پوش کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ڈش واشر اب چل چکا ہے میں اس کو یہ دیکھیں یہ 45 ڈگری 65 ڈگری یہ دیکھیں یہ دو گھنٹے 45 منٹ میں دلیں گے یہ دیکھیں یہ تین گھنٹے 30 منٹ پہ دلیں گے لیکن ہم سب سے کم ٹائم پہ یہ 45 کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 45 منٹس ہے یہ 45 ڈگری ہے یہ دیکھیں آپ گوھر کریں تو تو یہ 29 ادھر آ رہا ہے یعنی کہ تقریباً جسٹ 30 منٹ میں یہ ہمارے سارے برتن واش ہو کر وہ ڈرائے بھی کر دے گی ٹھیک ہے تو یہ میں اس کو سٹارٹ کرنے یہاں سے میں نے آن کیا تھا اور یہاں سے میں نے اس کو 45 ڈگری کوئک پہ لے آئی ہوں تو اب میں اس کو سٹارٹ کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں یہ اب لگ گئی ہے پیچھے اس کا سسٹم کیا ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہے جسٹ جو بھی آپ کا ڈش واشر لے کے آئے گا تو بس اس ہی نے آپ کی فٹنگ کر دینی ہے پیچھے سے ایک ہی صرف پوائنٹ ہوتا ہے وہ اس نے لگانا ہے اور وہ فٹنگ کر دینی کوئی یہ مشکل کام نہیں ہے اتنا جو لے کے آتے ہیں ڈش واشر وہ ہی اس کی فٹنگ کر دیتے ہیں آہ ویورز یہ برتن دھول چکے ہیں تیس منٹ اس کو میں نے لگایا تھا ہمیں اس کو کھولتی ہوں دیکھتے ہیں آہ ویورز یہ دیکھا دوں آپ نے بہت گرم اب تھوڑے سے تھنڈے ہو جائیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کی صفائی نہیں ہاتھ لگ رہا بھی ایک سے دو منٹ میں میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں گلاس دیکھیں کس قدر یہ صفہ صاف ہوا ہے اور بلکل یہ ڈرائے ہے یہ کپ دیکھیں یہ بھی ڈرائے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں سارے برتن ویورز بہت ساف ستھرے اور دھول چکے ہیں پنکھا نہیں ملکایا آپ یہ دیکھیں بس پلیٹس اس طرح کی تو ایسی ہوئی ہیں کہ آپ جس دن ان کو مارکٹ سے لے کے آئیں گے ہوگے تب بھی اتنی شائنی یہ کر رہی ہوگی دیکھیں یہ اور مکمل ڈرائے ہے یہ آپ چاہے ان کو اٹھا کے علماری میں ایسی ہی لگا سکتے ہیں ہاں بلکل یہ ڈرائے ہے یہ دیکھیں دیکھیں یہ سب اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ڈول یا یہ ساس میں نہیں دھولے یہ دیکھیں یہ بھی دھول چکا ہے پلاسٹک کی پیٹے ہیں یہ بھی دھول چکی ہیں مکمل ڈرائے ہو گئی ہیں اب ان کو نکال کے اپنے علماری میں لگا لینا ہے تو آج جاتے ہو گیا جہے ہون برتن تون والی مشین دا ریویو تے ہون کسے دن آپا کرانگے ایدا آٹومیٹک کپڑے تون والی مشین دا ریویو او بھی میں تا نو سارا کسے دسانگے ہون میں انہی دیر تا ڈیتے لائیجے تا نو ایدا ستا جائے دے فائدے تے انہی دیر لائیجے تے اپنے اپنے بندیاں نو پاوو ہون خرچے تے ڈش واشر لیاوو کار تے رامنا موجا کرو پا ماں دیکھو ڈرامے تے پا ماں کھڑکاو فلما تے سکون کرو ہون بندے این ہی کہیں جو گئے ہونگے اسی آئیاں کامتو تے تسی پانڈے نہیں تو تے اسی کامتو آئیاں تے تسی کپڑے نہیں تو تے تے تسی سکون کرو تے بہت بہتر ہے کہ تسی اے سارا ٹائم بچا کے نمازان وال ہو وہ دین وال بھی ہو جاؤ اے سب تو بہتر ہے تے ٹھیک ہے ویورز اگر آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں نیلو کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ